جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کسی سے چندہ لے کے کھا رہے ہیں یا کوئی ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو فیفت جنریشن وار کے نام کے اوپر تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے اوپر آئی ایس پی آر نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھرتی کیا تو میرے تو یوٹیوب کی چینل کی کمائی ایک کروڑ سے زیادہ ہے اگر میں اس پر ویڈیو ایڈز چلانا شروع کرتا ہوں سارے کے سارے تو مجھے کوئی کتنی تنخواہ کے اوپر رکھ لے گا جس شخص کو خود اپنے یوٹیوب کے چینل سے اتنی کمائی ہو سکتی ہے اور اگر ہم کانٹینٹ آئی ڈی لے لیں تو یہ ملٹیبلائی ہو کے کئی کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ اس وقت آلموسٹ دس ہزار کے قریب چینلز بن چکے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے جو ہمیں معلوم بھی نہیں سوائے اکہ دکہ کے تو ان سب کی کمائی بھی میرے کھاتے میں آئے اگر میں کانٹینٹ آئی ڈی لے لوں یوٹیوب سے تو یہ اس طرح کی حرکت تو ہم نہیں کر رہے اس لیے میں نے یوٹیوب کی جو نئی پولیسی تھی اس کے حوالے سے پچھلی دفعہ تفصیلی ڈسکیشن کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے ظاہر ہے ان بچاروں کا مچورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوتا ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر پیدا ہوئے انہوں نے جو نائنٹیز کی سیاست ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی انہیں تو مکمل حقائق کا اندازہ نہیں ہے تو ان کی طرف سے جو کوئی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے بچاریں مش یوز ہوئے کسی سیاسی قوت کے ہاتھوں یا غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں بارال وہ مش یوز ہوئے اب اس کے پیچھے مقاصد جن لوگوں کے تھے وہ تو ناکام ہے اس کی وجہ یہ کہ میرا سٹیٹس کوئی پولٹیکل لیڈرز والا یا کسی صحافی والا تو نہیں ہے کہ میں ٹرولنگ کی وجہ سے پیچھے ہو جاؤں گا بھئی جن لوگوں نے مجھ پہ پانچ دفعہ قاتلانہ حملے کروائے میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا تو زیت شاہی کوئی نہیں آپ تو زیادہ زیادہ علمی اختلاف کر لیں گے یا گالی گلوچ دے لیں گے تو میں تو ان علماء کے طبقے سے نہیں دوا میں نے الحمدللہ ہر چیز کو فیس کیا مستقبل میں بھی کوئی چیز آئی اس سے علمی طریقے سے فیس کریں گے انشاءاللہ طرح کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کوئی دعوت کو نقصان ہوگا دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جن کی زندگی یوٹرن سے عبارت ہے اور دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جو پوری زندگی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پھر دوبارہ ایگریمنٹ کر کے واپس آگئے ہیں ہمیں کیا نقصان ہونا ہے ہمارا تو تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم باقی لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں کوئی چندہ بوک نہیں بنائی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں بنائی کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس لیے ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے بھئی ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے اور ہمارا حصلہ دیکھیں جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں چندے بھی ان کو ہی دیں مسجدیں الگ سے نہیں بنانی پولٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی مانا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ کو رائٹ ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن گالی گلوٹ سے پرہیز کریں علمی اختلاف کریں علمی جواب لیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے سے اختلاف ہو ایک نیچرل چیز ہے اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پر بات نہ کیا کریں بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے پرانی ساری گفتگو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم سیاست پر بات نہ کریں تو سب سے پہلے تو میں وہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شیر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے نبیل اسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے لیکن فرق ہے دین کا اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ تو انتہائی غلازت کا پلندہ بن چکی بھی ہے سیاست فی نفسی ہی اسلام کا حصہ ہے اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے باقی نظام ہے تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اندر جتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ وارڈز کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں مذہبی جماعتیں استعمال کریں نہ تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جماعت اسلامی کر لے جے یو آئی ایف کر لے کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں انہوں نے تو زہرہ ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لئے اور خود ان کی ایکٹیوٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز بھی وہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی ایک نیچرل چیز ہے بھئی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شیٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے لیکن ٹچ کے لئے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لئے لیا ہو آپ واقع یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے تو آپ نے انہیں شیٹ اپ کال نہیں دی اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لئے بنار پاکستان پہنچ جائے تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائیوی نہیں ہے وہ اللہ کی بنائیوی جنت ہے تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں ان کو لگام دیں جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ پی ٹی آئی میں ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نہیں پٹی پڑائی ہے وہ کھڑے ہوکے کہہ رہا ہے کہہ جی سب سے خوش نصیب نبیل اسلام کے والدین تھے حضرت عبداللہ اور حضرت عامنہ رضی اللہ عنہما علیہ السلام اور اس کے بعد خان صاحب کے والدین بیج والے ساری چھوڑ دیئے صحابہ اکرام بھی آل البعیت بھی سب کچھ تو بھائی اس چیز کا رد اوفیشل ہی آنا چاہیے تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خموش نہیں بیٹھیں گے اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے دعووں کے اندر اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دس باتیں گنوا دیتا ہوں ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں لیکن وہ قرآن کیا ہے تحتل کا عشرت کاملا یہ ہوئے پورے دس تو میں پورے دس حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتا کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں بتاتا آٹھ وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آکے گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس ویلڈ میں شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بینی آتی ہے لیکن صحافی آکے جب مجھ سے بات کرتے ہیں سائنٹسٹ آکے بات کرتے ہیں وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جیرے صاحب آپ کا بہت نالیج ہے آپ اس پر گیری نظر رکھتے ہیں کیوں ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نالیج کی بات ہے جو بھی گین کر لیں پھر جو ذہانت ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ دس حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کی اس کو زیادہ آتی ہے نمبر ون میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودری ہے برا وقت آنے پہ سب سے پہلے ہی آپ کو چھوڑ کے جائے گا جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکی دار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آئے سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا خان صاحب کو نہیں پتا چلا اس وقت خان صاحب نے اسے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا فواد وہ یاد ہے وہ فواد نزدہ نزدہ ہے جب یہ فواد کہہ رہا تھا اپنے وڈیانوں بھی کوئے تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو تھوڑا علم حاصل کرو اے نہیں ہے کہ کسی خاص گالی تو انہوں مارے تو روگی یہ تو اسی عارفن مولا ہو گئی ہو حاصل کرو میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی آپ مجھ سے کرکٹ پر بھی بات کریں میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا ہے چھوڑ دی ہے لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اپینین دے دوں گا تو یہ بات کرنا تو آپ دیکھ لیں یہ فواد میں کیا کیا ہے نمبر ٹو میں ہمیشہ اس بات کا راہ گلابتہ رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو وہ پورے کرو فرمے آتے ہیں پھر اگلے تین سال وہ حکومت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے ہیں ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں نواز شریف صاحب نے چھے آرمی چیف لگائے ہیں کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی اپنی حکومت گواہ لی رائل شریف کے پیچھے لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی دوسری چوری چھپے آفر کی اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے میں کیسی یار بڑا بڑا وقت آیا جب آلویاں ہوتے اے نہ کرو کہ پولیٹیشنز نے بھی بڑا وقت آ جائے میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا یہ جب کبھی کوئی اس طرح کی ٹرینڈز چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں اترمائز تو میں مذہبی چیزوں کو ہی ٹیچ کرتا ہوں ورنہ تو میں کوئی سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا آپ لوگ مذہبی لوچ فرائی کریں ٹاچ دیں اور میں بات نہ کروں کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا اس مجھے سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پولٹکس پسند تھی مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کے آئے میں نے دوزار تیرہ میں خان کو ووڈ ڈالا چودہ میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پولٹکس والا معاملہ ختم یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے میری بات صحیح نکلی اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود گیانہ سال دوزار گیانہ سے لے کے دوزار بائیس تک یوز ہوتے رہے ہیں تو میری تو ڈاکٹرین ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا وہ میں مانوں گا لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ راہ ہی نہیں ہوں مجھے تو اپنی جوب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سینہ پڑا پچھلے دس بارہ سالوں کے اندر تو مجھے تو ان کے بارے میں پتہ ہے خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے ان کو بوڑے ہو کے سمجھ آئی ہے مجھے چالیس سال سے پہلے سمجھ آ چکی بھی تھی اللہ کے فضل سے تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ میری گلتی تھی نمبر تھری قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض امید کے کہنے کے اوپر کیونکہ فیض امید جو درنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض امید کو بڑا وٹ تھا اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈسین اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لئی ہیں جڑے بڑھو نا رول آف لاغ کے لیے کھڑے ہو نا ان کو پتہ تھا قاضی فائزی سار کا فیصلہ بلکل درست ہے آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی اے والے اور خان صاحب نے خود مانا ڈاکٹر آرف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی ہم نے غلط کیس بنایا اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں سیاست پھر خان کو آئی ہے مجھے آئی ہاں جی چوتھی مثال خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بیمان تو نہیں ہوں فون کال آئی ایس آئی ٹیپ کرتی ہے کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہی فون کال انہوں نے گاٹے فیٹ ہوگی ہیں انہوں نے کہا جی ایجنسیس کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کال ٹیپ کرے اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپ آپ کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے آزم ہم نے کھیلنا ہے ان کے اندر ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے دی تو پھر سیاست کنوں سمجھ آئی انجینئر صاحب نوں کہ خان صاحب نوں پانچویں مثال انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو بھئی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پولٹکس کرے آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم نسٹر کو جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے یہ تو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی یوٹن لے لیا انہوں نے اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی چھٹی ایکزیمپل وہ ہے انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا ان کی اقلیت تھی اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمنٹ منتخب کروا لیا حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے خود انہوں نے وہی کام کیا جو دوسروں کے پر انزام لگایا کرتے تھے ساتھوی چیز اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آکے پی ٹی ای کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمنٹ منتخب کیا تو پتہ انہوں نے کیا کہا یہ ضمیر کی آواز ہے یاد ہے اور جب ان کے ساتھ ریجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے ہیں ہاں ساڑا کتا کتا آتے تو آڑا کتا ٹومی ہاں ضمیر کی آواز ٹھیک ہے جی تو لوٹے اس کا ملنبہ ان کی اپنی ڈیفنیشنز ہے آٹھویں مثال جسٹس بابر ستار اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے یہ پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں ایکسپرٹ وینڈین کے طور پر آتے تھے اس وقت یہ وکیل تھے انتہائی ان کی بہترین اس وقت جب ان کے جج بننے کے لئے انٹرویو ہوا تو پی ٹی ای نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوئے پی ٹی ای کے لئے جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی ای کے پیجز کے اوپر بقیدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے یہ دلیر آدمی ہے تو سیاست پھر خان کو آئی ہے انجینئر صاحب کو خود فیصلہ کر لی جائے گا یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں خان کا کیا ہے ہاں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اچھا نومی اگزیمپل ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر اس وقت کی پپولر جماعت نون لیگ تھی جس طرح آج کی پپولر جماعت پی ٹی آئی ہے یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں یہ کر کے ہیں پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خاجہ صاحب نے فون کر کے باجوا صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کہا ہے یہ دوزار ٹارہ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں اٹوائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹوائی تھی ان کو پوچھو جا کے تو خود بخود یوٹر لے لیا وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے اور دسویں بات یہ نائنٹھ مئی والا جو ایشو ہوا مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آگی تھی کہ the damage has been done ہاں خان صاحب کو پھوک چڑھائی بھی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے وہ تو اکثر فارغ ہو چکے ہیں ہمیں تو جتنی مرضی کو پھوک آگے چڑھائے تو ہم نے تو کبھی پھوک نہیں لی خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آف رہی ہو مانے کا جناب مجھے پتا ہے اچھا یہ establishment کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں ایک ان کے بارے میں universal truth لو کہتے ہیں انجینی صاحب بہت بولتے ہیں ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں میرے اوپر بھی کئی FIRs ہیں بھائی مجھے جاب سے retirement لینے نہیں پڑی میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ نے ماری تنخواہیں کھائی ہیں اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوزنا نہ ہوئے ہوں ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے یہ دیکھ لیں محید پیرزادہ وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا سارے کے سارے باہر بھاگ گئے ہیں اور نواز شیل صاحب کو کہتے تھے لائل ہے باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے عوام تو ظاہر ہے عوام کا تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ تو عقیدت رہتی ہے تو یہ نائیتھ مئی میں جب یہ سارا ان کو پھوک چڑھائی گئی تو انہوں نے پتہ ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا انڈورس کیا اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا گرفتاری نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہا ہے انجینئر صاحب بدل کے سرکار بدلہ میں نہیں ہوں بدلہ خان ہے بلکہ بدلہ بھی نہیں ہے اب سمجھدار ہو گیا ہے ستر سال کی عمر میں بابا ہو گیا ہے دیکھو مذہبی بابیان ہوئی اسی سمجھانے آتے سیاسی بابیان ہوئی اسی سمجھانے آتے اللہ دیفتہ اللہ تو اب کیا ہوا ہے یہ جناب نائت مہی والا جب پریشر آیا بندے پکڑے گے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نائت مہی تو انہوں نے خود کروایا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اب انہوں نے اپنا بیانی ہی بدل لیا ہے کہتے ہیں جب بلکل مجرمین کو سزا دیں یہ کریں علاقہ پہلے مذہے لے رہے تھے اس کے جب اس کی ہٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ او ویو بدل لیا اور میں نے نائت مہی کی رات یہ تین بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہوگئے کوئی مور چوری کر کے لے گئے مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ یہاں تو پاپا جانز منا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں بلوطنی کے لوگوں نے اپنے اربون ڈالرز دوسرے ملکوں میں شیفٹ کر دیئے ہیں بھاگ گئے ہیں تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے ہیں تو میں نے اس رات بھی کہا تھا اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہی اس کے بعد کئی ویڈیوز میں میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ان کے کہنے پر یوز ہوئے ہیں تو میں تو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں ویڈیو سے ہٹ کے میری جدر جدر بھی آواز جاتی ہے چاہے پولیس کے بڑے ہوں جوڈیشری کے بڑے ہوں فوج کے بڑے ہوں پرسلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں بچے ہیں کم از کم شنافت پریڈ کروائیں جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے جو اس میں انوال بھی نہیں تھے صرف وہاں تھے ان کے تو کم از کم شنافت پریڈ کروا گئے ان کو تو چھوڑیں وہ بچارے وکیلوں کی فیصے نہیں دے سکتے تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا آڑ بھی کر رہا ہوں بڑے کوئی آر نہیں اس کے اوپر کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشی تو نہیں ہوں یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل آثورٹی مانتے ہیں اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل آثورٹی مانتے ہیں اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہو ہے نا کہ وہ لچفرائی کریں گے پولٹکس میں تو ہم آپ کو کوئی ٹانٹ بھی نہیں کریں گے لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا ڈیڑھ لائن کا اس میں لکھا ہے کہ میں پولٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا پھر بھی یہ ڈکٹیٹرنس بن کے آ جاتے ہیں اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے آج تک جتنے مارشاللہ ہے نا جوڈیشری نے انڈورس کی ہے صدر یوب سے لے کے تو مشرف تک تو یہ آلہکار بنتی جوڈیشری ان کی ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا آپ میری پرانی ویڈیوز بھی دس سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں بیج میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے وہ کسی کافر میں بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا کتنے دوسرے فرقوں والے انیف قریشی صاحب پہ الزام لگا میں ان کے حاق میں کھڑا ہوا مفتی تارک مسئول صاحب کے اوپر عزرت علی کی گستاخی کا الزام لگا میں ان کے حاق میں کھڑا ہوا تو وہ میں کھڑا ہوں گا اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درود سمجھتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹرث لف ہروں سیدھی سی بات ہے انہوں نے یہ زلیل حرکت کی مرسے ساری باتیں کھری کھری سن لی آمدہ بھی کوئی کرے گا وہ سن لے گا باقی اس شپٹر کو کریں آپ کلوس اور اینڈ پہ میں جو لوگ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں پی ٹی میں ہوں نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں سب کو میں یہ وسیعت کروں گا پہلے مسلمان بنیں اس کے بعد پاکستانی بنیں اور پھر کسی پولٹیکل جماعت کو لے کے چلیں یہ اپنا قبلہ درست کریں سورہ الہجرات میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے اگر کوئی فاسق خبر لے کے ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی منجی ابنی ٹھکبا لی یہ تو کسی پولٹیکل جماعت کے مندے نے بھی کسی صافی نے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تھا ان کو آئینہ نہیں دکھانا تھا جو مجھ سے دیکھ لیا انہوں نے ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا میرے حالہ اتنی خوراک کافی ہے اللہ سے ڈھرے سورة المائدہ میں اللہ تعالی فرمایا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کرو یہی تقویے کے قریب ہے ہمیشہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے میں دوہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد سے خان صاحب کی پولٹیکس کو چھوڑ چکا تھا اس کے باوجود وہ جب پرائم نیسٹر بنے بعد میں بھی جب کبھی ان پہ توہینہ مذہب کا الزام لگا خواہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا باقی معاملات میں ہمیشہ دفاع میں کھڑا ہوا ان کی پولٹیکس کی وجہ سے نہیں اس سے تو مجھے نفرت تھی اب تو پھر مجھے کوئی حضم ہو رہی ہے یہ نائنٹھ مئی والا ایک معاملہ چھوڑ کے وہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے وہ تو میرے والا بیانی ہے تو خان صاحب نے میرا سیاسی مذہب اختیار کی ہے میں نے خان صاحب کا نہیں اختیار کیا یہ یاد رکھنا اللہ کے فضل سے